دنیا میں جب پہلی بار اس نے اجالہ دیکھا ہوگا تو ماں کی کوک میں بتائے نو مہینے کے اندھیرے کا احساس اسے بھی ہوا ہوگا بلے ہی آنکھیں اس لائٹ کو ایک دم برداشت نہیں کر پانے کے وجہ سے روئی ہوں گی لیکن اپنے وجود کو جندہ دیکھ کر وہ نن نہیں پری خوش بھی بہت ہوئی ہوگی ایک پیاری اسماعیل کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھا ہوگا اور شاباسی دی ہوگی جو اسے اپرشن سے بچانے میں آخرکار کامیاب ہو گئی تھی مگر انجان تھی وہ بچی اس بات سے کہ یہ سنہری دکھنے والی دنیا آگ کے جیسی بھی ہو سکتی تھی اسے زندہ جلانے والی یا پھر اس کی زندگی میں انہیرہ لانے والی کسی دراؤنی رات کے جیسی بھی کسی تیج دھار چاکو کے جیسی جو اس کے جسم کے ٹکڑے کر سکتی تھی یا اس تیجاب کے جیسی جو اس کے دل و دماغ کو جھلس دے گا اپنے اگتے استیتوں میں دنیا کی چکا چون اور اپنے بھوشے کا آئینہ دیکھنے میں اتنی بزی تھی کہ ماں نو بس جلدی سے اٹھ کر اڑنا چاہتی ہو آج ہر سال کی طرح مہلاؤں کے خلاف وائلنس کو روکنے کے لیے انتراشتری دیوست منایا جا رہا ہے حالانکہ یہاں بھی سچ ہے کہ صرف ایک دن نہیں ہم ہمیشہ مہلہ ادھیکاروں اور ان کی سرکشا کی بات کرتے ہیں 25 نوبر کی اہمیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سال 2030 تک مہلاؤں اور لڑکیوں کے خلاف ہنسا کو ختم کرنے کے لیے یو این نے اس انٹرنیشنل ڈے کا تھیم یونائٹ رکھا ہے اگلے سولہ دینوں تک Orange the World in 16 Days تیگ لائن کے انڈر 10 دسمبر تک کئی پروگرام اور اویرنیس سیشن کروائے جائیں گے شاید آپ کو پتا ہو کہ Orange Color آدھی آبادی کے اس Bright Future کو Indicate کرتا ہے جس میں ان کے ساتھ ہنسا نہیں ہوگی Indian NCRB کی ریپورٹ کی بات کریں تو سال 2020 میں مہلاؤں کے خلاف اپراد کے 3 لاکھ ماملے تھے لیکن آج بھی ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کو بوجھ مانا جاتا ہے ہاں خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جن کے پریواروں نے انہیں ایک بیٹے کی طرح کھلی باہوں سے اپنایا ہے کبھی سنسان سڑکوں یا بھیڑ سے کڈنیپ ہوئی لڑکیاں کچھ گھنٹے یا کچھ دن باد خون سے لطپت سڑکوں پر ملتی ہیں زندہ یا ادھماری کبھی کچھرے کے ڈھیر پر نوزاد تو کبھی جسم فروشی میں جبردستی دھکے لی جاتی ہیں کبھی ورک پلیس پر harassment تو کبھی سکول میں کسی sexual violence کو جھیلتی کوئی کمزور لڑکی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محلاؤں کو زندہ جلا کر شادی کے بندھن سے آزاد کر دیتے ہیں اور کبھی اس کے جسم کے ٹکڑوں کو بٹورتا پولیس پرشاسن اور سماج اکثر یہ سوال پوچھتا ہے کہ کوئی کیسے اتنا نردئی ہو سکتا ہے دو تین سال یا نابالک بچیوں کا ریپ کیا سچ میں اس درندگی کی کوئی حد نہیں ہے اور کبھی کبھی محلائیں خود بھی ڈومیسٹک وائولنس اور سیکشوال وائولنس کے باد سماج میں بدنامی کے ڈر سے پولیس کے پاس جانے کی جگہ ہے اپنے آپ کو ختم کرنا صحیح سمجھ لیتی ہیں دوسری محلاؤں پر اتیачار کرنے والے پورش کیسے اپنی ماں بہن یا بیٹی کا سامنا کر پاتے ہیں کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں آتا کی ان کے پریوار کی محلاؤں کے ساتھ بھی تو کوئی غلط کر سکتا ہے لگ بھگ ہر پریوار میں کوئی نہ کوئی محلہ ضرور ہوتی ہے کیا ایک ماں ایک بہن اور ایک پتنی اپنے بیٹے بھائی اور پتی کو صحیح شکشہ اور سنسکار نہیں دے پا رہی ہے محلاؤں کو درگا سرسوتی کالی اور لکشمی جیسی دیویاں مانا جاتا ہے جو ممتہ پیار اور اپنے پن کی مورت ہیں لیکن ضرورت پڑھنے پر برائے کا اندھ کرنے کے لیے انہوں نے ردر اوتار بھی لیے ہیں اگر ایک محلہ چاہے تو وہ سماج کو بدل سکتی ہے بھارتی سماج اور ہر پریوار خود بخود سنسکاروں اور سبھیتا سے گہرائی سے جڑا ہے ایک محلہ ہی ہے جو پیار سنسکار اور نیتک مولیوں سے اپنے پریوار کو جوڑ کر رکھتی ہے اور انہیں صحیح راستے پر لاتی ہے لیکن اگر ممتہ اور کرونا سے کام نہیں بن رہا ہے تو محلہوں کو اپنے پریوار کے پروشوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے سام، دام، دنڈ اور بھید کی نیتی اپنانی چاہیے دہ ریولیوشن دیشنکت ہندوستانی کی اور سے اس انٹرنیشنل ڈے پر میں سبھی محلاؤں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھر کی لکشمی اور درگا تو آپ اور لیڈی ہیں لیکن آج ضرورت ہے کالی بننے کی ایک آپ ہی ہیں جو اپنے پریوار کو بدل کر پورے سماج اور بھارت کو بدل سکتی ہیں موسیقی